سلموا على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْدَانَ عَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک پڑھئے باب آزِ بلند جھم جھم کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سیدی یا حبیب اللہ ربیو الول شریف میں دروشی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے اس لئے باب آزِ بلند جھم جھم کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمين وعلى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا شَفِيَّ الْمُذْنِبِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا امام المرسلین وعلى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا خَاتَم النَّبِيينَ رَبِّ شْرَحْ لِي سْوَدْرِي وَيَسْرْ لِي اَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِلْ لِي سَالِي اَفْقَوْ قَوْلِي نحیت محبت و عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کسیدہ بردہ شریف اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی زبان بھی محروم اور خاموش نہ رہے باب آزِ بلند پڑھئے مولا يَا صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ قَوْنَا يَا صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ محمدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَسَاقَلَيْنِ وَالْفَارِقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَامِ مَوْلَا يَا صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وہ محمد جو کے جن و انس کے سردار ہیں وہ محمد جو کے جن و انس کے سردار ہیں شاہ جن و انس بھی اور سیدِ عرب و عجم مولا يَا صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا مِنْ عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ مِنْ عَلَى حَبِيبُ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَلَى حَبِيبِ مِنْ عَلَى حَبِيبِ مِنْ عَلَى حَبِيبِ مِنْ عَلَى حَبِيبِ وَسَلِّمُ رُّhib Standing وَعَلْنَا عَلَى حَبِيبِ مِنْ عَلِامُ عَلَى حَبِيبِ مِنْ عَلَى حَبِءٍ خَلِّمٍ عَلَى حَبِيبٍ مَنْ احْبِيبِ خیلی خلقی قلیدی اٹھائیسوہ سلانہ یہ جلسہ منقد ہو رہا ہے تو اللہ تعالی حاجی اکبال صاحب اور ان کے دیگر جو رفقہ ہیں اس محفر پاک کے منتظمین کو دارین میں بہتری جزا عطا برمائیں سب کہ یہ آگئی ہے جب لاستائی میں حاضر ہوا تھا تب یہ مسجد زیر تعمیر تھی آج اس کی رانائیاں پورے جوبن پر ہیں دعا ہے جنہوں نے اس مسجد کو سوارا ہے اللہ تعالی ان کے دین و دنیا کو سوارا گیا ان کی قبر و آخرت کو سوارا گیا جب پچھلی مرتبہ میں آیا تھا تو دائیں جانب مستاذ العلماء حضرت مفتی احمیار اشرفی صاحب تشریف فرماتے آج وہ ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرنا اور دائیں جانب حضرت مفتی غلام یاسین اشرفی صاحب تشریف فرماتے اللہ تعالی ان کو صحیحت کامل آداب رہے اور ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدے قائم رکھے بس صحیحت و اپیت جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سیہ اپناک احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سنہ کے ذکر کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اور رفعنا لکا ذکر اے حبیب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کرتی آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کی آپ بھی ذرا بلند آواز سے کہہ دینا آپ کے ذکر کو ذرا باہر سے بھی آواز آجئے آپ کے ذکر کو کس نے بلند کیا تو اس میں ایک میسیج ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو کسی دنیا دار نے سنمایہ دار نے سنتکار نے جاگیردار نے نمبردار نے بلند نہیں کیا بلکہ اس کو پروردگار نے بلند کیا حالی کے کائنات نے بلند کیا ہے لہذا جب بلند کرنے والا وہ ہے تو کوئی نیچا کر سکتا کوئی ختم کر سکتا کوئی بند کر سکتا کوئی پست کر سکتا وہ جو پست کرنے کی کوشش کرے گا جو ختم کرنے کی کوشش کرے گا جو روکنے کی کوشش کرے گا جو نیچا کرنے کی کوشش کرے گا وہ خدا سے لڑائی کرے گا اور جو خدا سے لڑائی کرے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا اس لئے امام احمد رضا محدث بریلی احمد اللہ نے فرمایا اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دے رہا یہ گھٹائیں اسے منظور تو اللہ بڑھانے والا ہے اس میں منکرین کو مخالفین کو دشمنان دین کو جواب ہے کہ تم کوہش کرتے ہو کہ شانِ مصطفیٰ میں کمی آ جائے تم کیری کیچر بناتے ہو تم خاکے بناتے ہو تم گستاخیاں کرتے ہو تم بے اگمیاں کرتے ہو اور نیت یہ رکھتے ہو کہ جناب شانِ مصطفیٰ میں کمی آ جائے گی یہ تمہاری بھول ہے شانِ مصطفیٰ میں کمی نہیں آ سکتی مقامِ مصطفیٰ میں کمی نہیں آ سکتی ذکرِ مصطفیٰ میں کمی نہیں آ سکتی قیامت تک بلندی ہوتا جنا جائے گی اسے بلندی کرنے والا اسے بلندی دینے والا اسے عظمت اتا کرنے والا کون ہے خالقِ کائنات اللہ جل مجدو القریب ہے اس نے ذکر کو بلند کیا ہے لہذا کوئی نیچا کر سکتا کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست کا مطلب ہوتا ہے نیچا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا رہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا رہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا رہے ماشرہ آجیسہ بڑے زوق والے ہیں آپ بھی بڑے شوق والے ہیں لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتے ہیں میرا ذہن یہ ہے کہ ان نوٹوں کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں لہذا یہ پیروں میں نہیں آنے چاہیے ہیں تو ارز میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ ذکر اللہ نے بلند کیا ہے کوئی نیچا کر سکتا اپنی سی کوشش کرتے ہیں اسمان کی جانب ٹھوکتے ہیں ان کے اوپر ہی پڑتا ہے فرانس ہو لندن ہو یورپ سارا ہو امریکہ ہو اسیلیا ہو انڈیا ہو اسرائیل ہو بڑی کوشش کرتے ہیں اس ذکر کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈائی ورڈ کرنے کی گانوں کی طرف لگانے کی باجوں کی طرف لگانے کی فلموں کی طرف لگانے کی موبائل کی طرف لگانے کی پاب جی کی طرف لگانے کی بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن بلاد مصطفیٰ کی رونق میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے ان کا مقصد ان سارے کاموں سے یاد رکھو پاب جی سے ان فلموں سے ڈراموں سے گانوں سے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ امت کا ناتا مصطفیٰ سے توڑ دیں لیکن یہ ان کی بھول ہے قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے یہ اجالہ بڑھتا رہے گا یہ روشنی بڑھتی رہے گی یہ ذکر بڑھتا رہے گا کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق کے جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوگے یہ ذکر یوں ہی ہوتا رہے گا حضرات دوسرا میسیج جو ہے وہ ماننے والوں کے لیے ہے محمد والوں کے لیے ہے نات پڑھنے والوں کے لیے ہے درود پڑھنے والوں کے لیے ہے ذکر کرنے والوں کے لیے ہے کہ تم ذکر کر کے درود پڑھ کے نات پڑھ کے محفل کر کے جلسہ کر کے جلوس نکال کے جنڈے لگا کے جنڈیاں لگا کے چراغا کر کے مست سمجھنا کہ تم نے ذکر کیا تو ہوا تم نے نات پڑھی تو ذکر ہوا تم نے درود پڑھا تو ذکر ہوا تم نے جلوس کیا تو ذکر ہوا تم نے جلوس نکالا تو ذکر ہوا نہیں یہ ذکر اللہ نے ملند کر دی ہے اپنے حبیب کو کسی کا موتاج ہے نہیں کیا کہ کوئی احسان دیتا ہے کہ جناب میں نے نات پڑھی تو آپ کا ذکر ہوا میں نے درود پڑھا تو آپ کا ذکر ہوا میں نے میخل کی تو آپ مرد نہیں یہ ذکر اللہ نے ملند کر دیا ہے تمہارا موتاج نہیں کیا اپنے حبیب کو حبیب پاک کو کسی کا موتاج ہے نہیں کیا اور اللہ کی یہ سنت رہی کہ اپنے حبیب کو کسی کا احسان ماند کیا ہی نہیں ہے دیکھو استاد حضور کا کوئی نہیں ہے مخلوق میں احسان مند ہو جاتے نا استاد اگر اتار رحمان و علم القرآن رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن دیکھت پڑھے نہ لکھے جناب والا شاگرد رشید حق تا شاگرد رشید کسی کا احسان مند نہیں کیا والے صاحب حضرت عبداللہ پہلے ہی جنگے سے پردام فرما گئی حضرت آمنہ بھی ایام تفلی پردام فرما گئی حضرت علیمہ سعیدیہ نے خدمت کی ان کو بھی حضور نے نوازا اب یہ لمبا ٹاپ ہے کہ کیسے نوازا بکریاں ان کے تھندو سے بھر گئے عورتیں کہتی ہیں علیمہ رب کچھ دے تو سوال کے خرچ کیا اگر فضول خرچی نہ کیا کر کیوں کہ میں نے کون سے فضول خرچی کیا کہا ایک وقت تھا چراغ جلانے کے لئے تیرے پاس پیسے نہیں تھے اب رب نے دیا تو ساری ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلا رہتا ہے کہا جب سے محمد کو مکہ سے لے کے آئی ہوں رات کو کبھی چراغ جلانے کی ضرور دینی پڑھیں تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تُو نے نبی کو پالا ہے دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تُو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے آپ بھی پڑھ لیں میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے میں کہتا ہوں آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے بہت اچھی ہے جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آخری سانس تاک اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی تحفیق دے لیکن میں ان کی اللہ رہی نبی سننا چاہتا ہوں کہ یہ بھی پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے اس لیے مجھے موقع دیجئے میں ان کو ٹیسٹ کر رہا ہوں ذرا بلند آوازیں پڑھئیے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب پڑھ رہے اس لیے کہ اپنی بخشش اپنی بھلائی کا یہ کام نکالا ہے اپنے نبی کے گنگاتے ہیں جب سے ہوش سمالا ہے اپنے نبی کے گنگاتے ہیں جب سے ہوش اپنے نبی کے گنگاتے ہیں جب سے ہوش سبالہ ہے تمہارا زکر کر کے تکبر میں آ BERŁ يکر نہیں تم غرور نہ کرنا ہے کہ ہم نے ذکر کیا تو ہوا تمھارے ذکر کی حضورﷺ کو موتاجی حضورﷺ کو ضرورت ہی نہیں تو پھر ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں ہم محفل کیوں کر رہے ہیں ہم چراغان کیوں کر رہے ہیں یہ جنڈیہ دیکھو کوئی خوبصورت ہے کیوں لگا رہے ہیں بہر چراغان کیوں کیا ہوئے ہیں اس کا پھر مقصد کیا ہے جب موتاجی آب یہ کیوں کر رہے ہیں یہ محل کیوں سجا رہے ہیں جلسہ کیوں کر رہے ہیں چراغہ کیوں کر رہے ہیں حضورت و موتاج ہی نہیں ہے تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ واقعی ذکر مصطفیٰ اللہ نے بلند کر دیا ہے حضور موتاج نہیں ہے لیکن ہم اپنے فائدے کے لئے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سمر جائیں ہم بہتر ہو جائیں ہماری نگاہ پاک ہو جائیں ہمارا دل پاک ہو جائیں ہماری سوچ پاک ہو جائیں ہمارا خیال پاک ہو جائیں ہماری قبر روشن ہو جائیں ہماری آخرت سمر جائیں دوزخ سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں ہم تو ایس لیے ذکر کر رہے ہیں اللہ خوش ہو جائیں اس کا حبیب خوش ہو جائیں ہم اس لیے کر رہے ہیں وغیرنا ذکر مصطفیٰ ہمارا موتاج ہے شائرِ دروارِ رسالت حضرت اسحان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مَا اِمْ مَدَحْتُ مُحْمَدًا بِمَقَالَتِي لَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحْمَدِي کہ لوگوں میں اپنے کلام کے ذریعے سے حضور کی تحریف بیان نہیں کر رہا میں حضور کی صلاح نہیں کر رہا میں تو ان کی تحریف سے اپنے اشعار کو بیوٹی فائی کر رہا ہوں خوبصورت بنا رہا ہوں تحریف تو اللہ نے بیان کر رہی ہے جی؟ تو اس لیے مرفان اللہ کا ذکر کا میسج یہ ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ کی توفیق ملے تو سعیدہ شکر دھاکو یا اللہ تیرہ کرم ہے اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا کر دی وگر نہ ذکر مصطفیٰ ہمارا محتاج نہیں کوئی احسانی جیزت مجھے دا سکتا کہ جی میں نے ذکر کیا تو ہوا نہیں ذکر کس نے بلند کر دیا ہے اور یہ ذکر تب سے بلند کیا ہے اس ذکر کے ڈنگے تب سے بجائے ہیں جب دنیا نہیں بنی تھی جب ابھی فرش زمین کا نہیں بچھا تھا آسمان کا شامیانہ بھی نہیں لگا تھا ستاروں کے کمکمے ابھی روشن نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی تھی آلم ارواح میں نبیوں کو بلائیا اپنے حبیب کا ذکر سنایا صورت آل عمران کی آیت نمبر ایٹی ون ہے جس میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقًا نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِمَتٍ وَإِلْتُمْ مَجَاكُمْ رَسُولٍ یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکاوا دا لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت ہوں پھر وضمت والا رسول تمہارے پاس آ جائے تم نے کیا کرنا لَتُعْمِ نُنَّا بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا تم نے ضرور ضروری ماہ لانا ہے ضرور ضرور کی مدد کرنی ہے دیکھو حضور کی آمد بیان ہو رہی ہے حضور کی سارے بولو اب بڑا نقطے کی بات ہے حضور کی جلوہ گری بیان ہو رہی ہے سرکار کی تشریف آوری بیان ہو رہی ہے تو محفل ملاد کی دیفنیشن کیا ہے ملاد کسے کہتے ہیں جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہو سرکار کی جلوہ گری کا ذکر ہو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں محفل ملاد تو مجھے کہنے تو یہ عالم ارواح میں محفل ملاد ہو رہی تھی حضور کے جلوہ فرمانے کا ذکر ہو رہا تھا ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی تب سے ملاد مصطفیٰ ہو رہا لوگ کہتے ہیں کم سے اب سے ہو رہا ہے جی چودھویں صدی سے ہو رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے علم کی کمی ہے وہ تجاہلِ عرفانہ سے کام لے رہے ہیں وغیرنا یہ محفل پاک تو عالم ارواح سے ہوتی چلی آ رہی ہے ابھی آگے چلنے سے پہلے میں آئے ایک اور محفل آپ کو دکھا دوں ایک اور جھلک کہ اللہ تعالی نے سب روحوں کو بنایا اور اپنی توحید کا ذکر فرمایا ان لفظوں میں کیا میں تمہارا رب نہیں سارے مولے قالوں بلا یا اللہ کیوں نہیں تمہارا رب ہے بات ختم کر دی لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو دیکھو ذرا احتمام کیا کیا فرمایا جب تمہیں میں کتاب و حکمت دوں پھر وہ عظمت والا رسول تشریف لائے مصدق اللہ مام آئکم جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا تم نے کیا کرنا ہے ضرور ضرور ان پہ ایمان لانا ہے ضرور ضرور ان کی مدد کرنی ہے قَالَ آَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا وَاَخَذْتُمْ لَا ذَالِكُمْ اس لیے اور اس پر میرا باری ذمہ قبول کیا قَالُوا اَقْرَرْنَا سب پہ ایک زبان بولے یا اللہ ہم نے اقرار کیا ہم نے اس پر بھی بات ختم نہیں کی وہ پہلے جلسے کا مضمون ذہن میں رکھ کے سنو ایمان تعدہ ہو جائے گا بات اس پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا قَالَ فَشْحَدُوْ ایک دوسرے پہ گواہ ہو جو ایک دوسرے پہ گواہ ہو جو یہ قرآن پاک ہے یہ کوئی ناویل نہیں یہ کوئی افسانہ نہیں یہ کوئی اخبار کی خبریں نہیں پڑھ رہا رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں جس کو کوئی جھٹلائی نہیں سکتا کہ جس کی سند کمزور ہے وہ خود کمزور ہو جائے گا جو اس کو جھٹلائے گا دیکھے نا جی تو یہ رب کا قرآن ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضور کے ذکر کا اتنا احتمام کیا فرمایا ایک دوسرے پہ گواہ ہو جو اس پہ بھی بات ختم نہیں کی اگلی بات اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو ایمان تازہ ہو جائے گا فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوں آیت نمبر ایٹی ٹو بیاسی نمبر آئیت فرمایا فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَوْلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ جو اس کے بعد بھی پھر جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمانوں میں سے ہیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ انبیاء سے نافرمانی کا تصور تو ہوئی نہیں سکتا وہ معصوم عن الخطا ہے انبیاء کیا ہے سارے بلو انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم ہمارے آقا آخری معصوم ہے خاتم المعصومین ہے خاتم المعصومین ہے خاتم المعصومین ہے ان کے بعد کوئی معصوم ہے لوگ بچوں کہہ دیتے ہیں معصوم وہ ایک معبرتن ہے وگرنہ حقیقتا نہیں حقیقتا معصوم عن الخطا جن سے خطا کا صدور ممکن نہیں وہ عقائد میں ہمارے آل سنت کے عقائد میں یہ کہ وہ انبیاء ہیں انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم اولیاء محفوظ ہیں اولیاء کیا ہیں یہ عقائد کی باتیں بھی یاد کر لیں پھر آپ کو کوئی اغوا کر کے لوگ لے جاتے ہیں اولیاء کیا ہیں محفوظ ہیں باقی سب محفوظ عن الخطا ہے معصوم عن الخطا فقط انبیاء ہیں ان سے ایک فرمایا جا رہا ہے مفسدین کرام فرماتے ہیں اصل میں ان کی امتوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ ذکرِ مصطفیٰ سے روگردانی نہ کرنا عظمتِ مصطفیٰ سے روگردانی نہ کرنا یہ سبق ان کو دیا جا رہا ہے کہ ذکرِ مصطفیٰ کا احتمام کرو لہذا ہار نبی اس آیتِ پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنی امتوں میں مصطفیٰ کریم کی آمد آمد کا ذکر کرتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں وہ جن کے لیے دنیا بنی ہے وہ آنے والے ہیں جن کی خاطر زمین کا فرش بچھا ہے وہ جن کی خاطر آسمان کا شامیانہ لگا ہے وہ جن کی خاطر سورج چاند اور ستاروں کے کمکم روشن کیے گئے ہیں وہ جن جو حبیبِ خدا ہے وہ جو امام الانبیاء ہے وہ جو باعثِ تخلیقِ کائنات ہے وہ جو وجہِ وجودِ کائنات ہے وہ آنے والے ہیں اگر وہ آنے کی تقریریں سناؤں تو یہ ہمارے دوست ڈاکٹر محسن صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ہم نے دو جمعوں میں یہ تقریر بیان کی ہے کیسے حضور کی آمد سے بھی پہلے آپ کا ذکر ہو یہاں رکھ کر فقط اتنی بات یہ ارز کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قائد دکھاؤ کوئی رہبر دکھاؤ کوئی رہنماں دکھاؤ کوئی لیڈر دکھاؤ آیا نہ ہو ذکر پہلے ہی ہو رہا ہے آیا نہ ہو ذکر یمن کا بادشاہ ہزار سال پہلے خط لکھتا ہے حضور کے لیے کہ جی مجھے بھی اپنی امت میں شامل فرما کوئی ہے دنیا میں ایسی سے اس لیے کہنے والا کہتا ہے زہورِ قدسی سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزمِ امکامے حضور کے نام کی روشنی تھی ہر طرح آپ کے نام کا ہی تذکرہ تھا ہر نبی ذکر کرتا رہا کہ وہ آنے والے ہیں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سپیش سناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سناتے ہیں کین کی تقریر؟ نہیں سب بولیں گے تو پھر سنو عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کیا سوتے ہوئے کو سنائی دیں گے کیا ہوئے؟ کن کی تقریر سنان لگا ہوں؟ وہ سہر میں سے بابا جی کہیں گے نا ہاتھ اٹھا کے پھر میں سناؤں گے کن کی تقریر بھائی؟ ویری گوڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنو کیونکہ ان کے بعد یہ سیکنڈ لاؤس پرافیٹ ہے ان کے بعد دولے تشریف لانا تھا انہوں نے بڑے اتمام سے ذکر مصبع کیا انہوں نے کہا میں جانے لگا ہوں اب میرے بعد وہ عظمت والے رسول تشریف لائیں گے آپ کے امبیوں نے کہا کہ جناب ان کا رینک آپ کے برابر ہی ہوگا آپ کی طرح کی نبی ہوگا؟ نہیں ان کا رتبہ بہت بلند ہے ان کا رتبہ بہت ہے ان کا رتبہ بہت ہے ان کا جی کتنا بلند ہے کچھ تو بتائیں تو انجیل برنباس میری ذاتی بک کلیکشن میں پڑی ہوئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ عظیسہ علیہ السلام نے فرمایا جس کے لئے دنیا بنی ہے اس کا رتبہ اسی سے پہچان لو دنیا ان کی خاطر بنائی ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان بھارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنان بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں سبابوں چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان لوا الہم جنڈہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا قیامت والے دن آئے کئی لوگوں کو جنڈہ عظم نہیں ہوتا جنڈے سے الرجک ہے کہ جنڈہ کانا سے آیا ہے وہ اس دن بھی جنڈہ ہوگا حضور کی امت جنڈے کے سائے کے نیچے ہوگی حضور کے دست مبارک پہ جنڈہ ہوگا حمد کا لوا الہم اور آلہ حضرت دعا کریں یا رسول اللہ جیسے یہاں آتے پڑھ رہے ہیں لوا الہم آپ کے دست مبارک میں ہو قیامت والے دن آپ کی امت اس جنڈے کے سائے کے نیچے ہو اس وقت مجھے کہا جائے کہ تُو حضور کی نام لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان سلام میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں لوگ سمجھتے نہیں پڑھنے والے بھی وہ اصل میں یہ بات کریں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام لوگ آگے سے کوئی اور سلام شروع کر دیتے ہیں حالانکہ بات مکملی وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی آمد ہو میدانِ حشر میں تو خدمت کے خاص پرشتے خدسی مجھے پکار کر کہیں کہ رضا سب تو سلام پڑھ رہے ہیں کوئی درود ماہی کوئی درود لکھی کوئی درود خدری کوئی درود تاج کوئی درود نجاتی تو وہ درود پڑھ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ شمع بزویں ہدایت پہ مرحبا 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 تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ خدمت کے خاص پرشتے خدسی پکار کر کہیں کہ رضا سب تو اپنے اپنے لہجے میں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے سے سلام پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اب یہ اتنی دفعہ پڑھا گیا ہے اس کا عربی نظم میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور مصر سے چھپایا اور انگلیش نظم میں بھی ترجمہ ہوا ہے لندن سے چھپ چکا ہے اتنا مقبول ہے تو مجھے کہنے دیجئے وقت اگرچہ مقصر ہے لیکن میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ میں یہ پڑھوں آواز چار سمت ہے لاکھوں سلام کی مقبول خلق آج بھی نغمہ رضا کا ہے مقبول خلق آج بھی نغمہ رضا کا ہے اور وادی رضا کی کوہ ہے ہمانہ رضا کا ہے جس سمجھ دیکھیے وہ انعقہ رضا کا ہے تو یہ سلام جو ہے اس میں وہ اتمنہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیا مزور دن جب کہیں گے نا تو میری میرد کی قیمت وصول ہو جائے گی میں سرکار کی بارگاہ میں پڑھوں اب اتنی دفعہ پڑھا گیا ہے مدینہ پاک میں میں نے سنا ہے مواجہ شریف کے سامنے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے مصرین نوی شریف میں سنا ہے مدینہ کی محفل میں اسے پڑھتے ہوئے سنا ہے عربیوں کی محفل میں اسے سنا ہے یاد ہماری ہے ریکویسٹ ہماری ہے اور وہ یہ ہے کاش جس دم سنائے رضا یہ سلام کاش جس دم سنائے رضا یہ سلام یہ ترنم سے بھر پور دلکش سلام پاس ہم بھی کھڑے ہو بسد احترام اور پڑھیں ساتھ ان کے بشوق تمام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزمہ ہدایت پہ تو بھر بات یہ ہو رہی تھی کہ زمین و زمان مکین و مکان ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو عالم نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ان کے لئے بنی ہے اس سے تم سمجھے ان کا وہ رضوہ کتنا بلند ہے اللہ نے کائنات وہی کی خاطر بنائی ہے انہوں نے کہا جی یہ ذکر سن کے بڑا سرور آئے ذرا کچھ اور کچھ ہے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو ذکر مصطفیٰ سن کے سرور آگئے ان کا شان تو پتہ چال گئے یہ ذرا کچھ اور پھر غلامانِ مصطفیٰ کیوں نہ کہے کچھ اور اور سنو کچھ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہے روح اللہ ان کا لقب ہے انہوں نے ایک جملے میں بات ختم کر دی انہوں نے کہا پھر سنو مقامِ مصطفیٰ کیا ہے انہوں نے کہا مقامِ مصطفیٰ اتنا پلند ہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ اس نبی کے جوتے کے تصمے کھولنا اپنے لئے فخر اور عزاس کی بات سمجھتا ہے مرحبا 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 صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم میں یہ ارز کر رہا تھا تصمی کون کھولتا ہے جو سرونٹ ہوتا ہے جو خادم ہوتا ہے جو غلام ہوتا ہے وہ جوتے کے تصمی کھولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس جملے میں کوزے میں دریا بند کر دیا کہ جن کے جوتے کے تصمی کھولنا وہ عیسیٰ جس میں انجیل نازل ہوئی ہے وہ عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ جس کے جوتے کے تصمی کھولنا اپنے لئے فخر اور ازاز سمجھے تو خود ہی اندازہ کر لو کہ وہ نبی کتنے افضلیت والا ہے کتنی عظمت والا ہے کتنی شانوں والا ہے کتنے رتبوں والا ہے کتنے مقام والا ہے تو پھر میں یہ ارز کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس نالین پاک سے اتنی محبت کا اظہار کریں تو غلامان مصطفیٰ کیوں نہ اسے جھنڈوں پہ سجائیں کیوں نہ اس کے بیج لگائیں سینے سے کیوں نہ لگائیں قلب کے قریب اس کے نقش کیوں نہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے تصمی کھولنا بغیر سمجھتے ہیں تو حضور کے امت اسے تاج سر کیوں نہ بنائیں مولا سرزا خبریل بھی کیا خوب کہتے ہیں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور نال کہتے ہیں واحد نالین تصمیہ نال کہتے ہیں واحد ایک کے انہوں نے ایک بولا ہے عام طور پر نالین بولا جاتا ہے تو میں نے یہ وضاحت کر دی کہ آپ یہ نہ سمجھئے کسی چیز کا ذکر کریں یہ حسرکار کے نالین پاک کا ہی ذکر ہو جس کا یہ نقش لگا ہوا ہے یہ بھی لگا ہوا ہے یہ اس کا نقش ہے اور اس نقش کی عظمت و فضیرت و برکت پر حال حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے جو افتابہ رضویہ میں ہے کہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں اس کے توصل سے دعا قمول ہوتی ہے اس کے توصل سے بیمار شفاہ پاتے ہیں اس کے توصل سے چوری سے بچ جاتے ہیں اس کے توصل سے کسٹی میں ہو وہ ڈوبتی نہیں ہے اور بیشمار برکتیں افتابہ رضویہ میں اپڑے ہیں والا حضرت نے ایک رسالے کی شکل میں لکھی ہیں تو نقش کی یہ شان ہے تو اصل کی شان کیا ہوگا یہ تو نقش ہے لہا یہ تو نقش ہے اور شیخ عبدالحق محدث ذلوی نے لکھا ہے کہ محفل ملاد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں محفل ملاد میں دعائیں سارے بولو دعائیں تو ہم بھی یہ دعا کریں کہ ہمیں مل جائیں سر پہ رکھنے کو تو منعیہ شہر ہے لہا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مل کے پڑھ لو سارے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے لائے 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 جو سر پہ رکھنے کو مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں نگاہِ لوتھ کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلیں بے قرار ہم بھی ہیں نگاہِ لوتھ کے امیدوار امیدوار ہم بھی ہیں یہ ذکرِ مصطفیٰ حضور کی نگاہِ لوتھ کو پانے کا لچکہ ہے یہ ملادِ مصطفیٰ سرکار کی نگاہِ کرم پانے کا ایک فرمولہ جس کا ذکر امام احمد رضا نے اپنے سلام میں کیا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت میں تو جو یہ محفلے سے جاتا ہے اس پہ نگاہِ کرم ہو جاتی ہے تو ان شارٹ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں یہ کہتا رہا وہ آنے والے ہیں جن کے لیے دنیا بنی ہے وہ جو اللہ کے حبیب ہے وہ جن کے لیے دنیا سجی ہے وہ جو نبیوں کے امام ہے وہ جن کی ولادتگاہ مکہ ہے وہ جن کی حجرتگاہ مدینہ ہے وہ جن پہ آخری کتاب قرآن کریم اتری ہے وہ جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے وہ یہ کون کہتا رہا ہوں سارے بولے ہیں سارے نبی یہ کہتا رہے وہ آنے والے ہیں وہ اور آج جو اس جامعہ مسجد میں اتنی پیاری اتنی روحانی اتنی نورانی اتنی مقدس اور پرک کیف ذوق و شوق سے بھرپور مافل سجی ہوئی ہے اس کا عنوان کیا ہے اس کا ٹوپک کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ وہ آگئے ہیں وہ الحمدللہ وہ آگئے ہیں ہمیں اپنی امت میں شامل فرما گئے ہیں تو ہم شکرانے میں میعل کیوں نہ کریں اور مجھے یہ کہنے دو کہ نبی کہتے رہے وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں اور آج یہاں غلامانِ مصطفیٰ بیٹھ کر کہہ رہے وہ آگئے ہیں وہ آگئے ہیں وہ آگئے ہیں تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب غلامانِ مصطفیٰ محبت میں ڈوب کر حضور کی آمد آمد کا ذکر کرتے ہیں جلوہ گری کا ذکر کرتے ہیں تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کوئی پدت نہیں کرتے بلکہ نبیوں کی سنت کو ادا کرتے ہیں نبیوں کی سنت کو بول دو پڑو نبیوں کی سنت کو اور جو بیدت کہتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب سے یہ محبل جاری ہے یہ بیدت نہیں ہے یہ کیا ہے نبیوں کی سارے بولو نبیوں کی اتنے میں نے آپ آلے دیتی ہیں اتنے ریفرنس دیتی ہیں کہ نبی ساری ذکر کرتے ہیں وہ آنے والے ہیں آپ ابھی بھی نہیں بول رہے ہیں یہ نبیوں کی کیا ہے بھائی تجھ ہی بولو نبیوں کیا ہے نبیوں کی کیا ہے یہ سنت ادا کرلو پھر سارے مل کے پڑھ لو جشنے میلاد گھر گھر بناو سبی جشنے میلاد جشنے میلاد گھر گھر جشنے میلاد گھر گھر مناو سبی جشنے میلاد جشنے میلاد گھر گھر مناو سبی جشنے میلاد گھر گھر مناو سبی کیونکہ آگئے ہیں ہمارے تمہارے نبی آگئے ہیں ہمارے تمہارے نبی آگئے ہیں ہمارے تمہارے نبی سب صلی اللہ تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک رام حضور کی آمد کا ذکر کرتے رہے اور ہم بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر سرکار کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا اپنے حبیب کی آمد کو بیان فرمایا ہے اور اس کے احسان کو یاد فرمایا ہے سنیں درہا اللہ بھائی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِلْبَعْزَ فِيهِمْ رَسُولَ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا رسول بھی ہی ہے دیکھو اللہ بھی اپنے حبیب کی آمد بھی آمد فرمایا ہے اپنے حبیب کی اب آگے صلو اللہ پاک کیا فرمایا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم ایوہ الناس قد تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل آمد اکھو فرمایا وَمَا أَرْسِلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَانَبِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو سب جانا لوں کے لئے رحمت بنا کر رحمت بنا کر تو ایسی تمام آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے تین ہی لفظ استعمال فرمائے ہیں باعثا جاء عرصا اور سب کا مفہوم بیج نہیں اب اس پر بھی ایک بڑی طویل گفتگو ہو شکتی لیکن سمرائز کر رہا ہوں وقت قریب ہے آخری لمحوں میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جشنِ میلاد ہم سب منائیں گے جشنِ میلاد سارے بولو منائیں گے ذکرِ مصطفیٰ سے اپنی زبان کو محتر دروشریف ہم سب پڑھیں گے اور اتنی کسرت سے یہ ذکر کریں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میلاد شریف کا ذکر ہر لمحے بڑھتا رہے گا مسلسل بڑھ رہا ہے روکنے والے کتنے تھے وہ سب مار گئے کھب کھبا گئے لیکن ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا اس کی بھی دلیلِ قرآنِ قریب نہیں سورت و دعا میرے اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے پہلی گھڑی سے جلو کہتے ہیں جی پہلے جنڈے نہیں تھے جنڈیاں نہیں تھے چراغہ نہیں تھا یہ کیوں ہوا ہے تو وہ اس آیت کے مفہوم اور مقصد سے آگاہ نہیں کہ ذکرِ مصطفیٰ نے ہر لمحے بڑھنا ہے تو یہ سوال ہی ہے جیبے کے پہلے نہیں تھا اس نے تو ہر لمحے بڑھنا ہے تو پہلے سے اس کی مثال کیوں تلاش کرتے ہو کیونکہ تو قیاس وال بارک ہو گیا پہلے سے زیادہ ہونا ہے ماضی میں اس کی مثال کیوں تلاش کرتے ہو یہ تو ہر لمحے بڑھنا ہے ہر آنے والی گھڑی میں ذکرِ مصطفیٰ نے بڑھنا ہے تو پھر سابق میں مثال کیوں تلاش کرتے ہو کہ جی پہلے نہیں تھا تو اب کیوں ہو رہا ہے پہلے بھی تھا اس کی اصل موجود ہے قرآن میں حدیث میں لیکن اس نے قیامت تک پھلنا پھولنا اور پھیلنا ہے پھلنا پھولنا اور کیونکہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالقِ جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے یہ ذکر یوں ہی ہوتا رہے یہ ذکر باندھونے والا اسی پر گفتگو شروع ہی تھی اور اسی پر میں کلوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو گیارہ بجے ٹائم ہے اس کے ختم کر رہے گا تو آخری بات یہ ہے کہ اے میرے دوستو اے میرے بزرگو اے میرے بھائیو اے میرے بچو اپنی زبان کو ذکرِ مصطفیٰ سے معتر جھوڑ کبیرہ گناہ ہے چوگلی کبیرہ گناہ ہے گیبت کبیرہ گناہ ہے گالی دینا کبیرہ گناہ ہے ان سے بچو جھوڑ سے بچو گیبت سے بچو یہ زبان کے گناہ جن کو بندہ معمولی سمجھتا ہے یہ اسے کارِ مزلت میں گرا دیتے ہیں پستیوں کے گڑوں میں پھینک دیتے ہیں اور بندہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دوستوں میں خوش ہو رہا ہوں اور گفتگو کا مزا لے رہا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے دعا ہی انہیں چاہیے خضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری خضول گوئی سے بچ جائے یہ زبان میری اور میرا کلام درود و سلام ہو جائے میرا کلام درود و سلام ہو جائے کہ جو فارغ وقت ملے اس میں چوگلی بخیلی غیبت بیک بائٹنگ کرنے کی بجائے کیا کرو ذکرِ مصطفیٰہ میں مصروف ہو جائے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا جی آپ کی ملومت کیسے بانگا اس نے کہا جی میں نے ایک کروڑ مرتبہ گین کر دروشلی پڑھا اے کوئی اس مجلس میں بندہ جو کہہ میں نے ایک کروڑ مرتبہ گین کر پڑھا تو ہمیں بھی اس پہ بڑھنا چاہیے چمار کرنا چاہیے بھی کتنا دروشلی پڑھ دی ایک کروڑ مرتبہ تو پاڑی نہیں تو آلہ عز رحمت اللہ نے وہ کیا خوب فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ذکر سے موتر ہو معمر ہو اور جو رکے اس سے سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی اور کمپنی ہے کیونکہ اللہ سے اس کے حبیب کا ذکر جدا فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہیں یہ ذکر جدا ہے آخر علم میں مجھے ایک اور بات یاد آگئی یبریلِ امین علیہ السلام بارگرہ رسالت میں حضر طبیل حدیثِ حدیثِ کچھ سی کو کہتے ہیں سوال یہ تھا کہ آپ کا ذکر کیسے بلند ہوئے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے بلند کیا وہی جانتا ہے اللہ پاک نے فرمایا حدیثِ کچھ سی ہے اِزَا ذُكِرْتُو ذُكِرْتَ مَعِي کہ حبیب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ درمیان میں عرفِ عطب ہی نہیں مجھو ازان نماز کا بلاوہ ہے جس کی نماز پڑھنی ہے اس کی توحید کا اعلان ہو اور ساتھ یہ ایان السلام یا الفراہ کے کے بعد ختم کر دی جائے لیکن اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس وعدہِ ربانی کی تکمیل کے لیے نماز کس کی پڑھتے ہیں لگتا ہے جتنے بولیں اتنے ہی پڑھتے ہیں اللہ کرے محفلِ ملاد کی مرکز ساری نماز بھی پڑھنے ٹھیک ہے نا پانچ وقت کی نماز پڑھیں بلکہ اللہ تعفیق دے تو تعجد بھی پڑھیں اشراق چاش بھی پڑھیں عوابین بھی پڑھیں بندہ تو اس لیے آیا ہے نا بندے کو کیا کاروبار کے لیے پیدا کی ہے بندے کو بینک بیلس بنانے کے لیے پیدا کی ہے جلوالنس اللہ لیعبدو میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا بندہ بولا ہوئے کہتے ہیں میں کاروبار کے لیے آیا ہوں میں مکار بنانے آیا ہوں میں کاریں کٹھی کرنے آیا ہوں میں کوٹھیاں بنانے آیا ہوں کوٹھیاں بھی یہی رہ جاتی ہیں کاریں بھی یہی رہ جاتی ہیں اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو لباس وہ پینا دیتے ہیں جس کی جے بھی کوئی ہے دفن کی کوئی جے بھی ہے اور ایسی کوٹھڑی میں جات دفن کر دیں جس میں کوئی علماری نہیں ہے سارا پیسہ پیچھے چھوڑا ہے ہاں اگر مسجد میں لگایا تو وہ کرنسی ایکچینج ہو کے وہاں پہنچے منی ایکچینج سمجھتے ہو نا کہ جب آپ اللہ کرے آپ عمرے کے لیے جائے آج کے لیے جائے تو یہاں سے پیسے چینج کرا کے جاتے ہیں مسجد میں جو آپ نے لگایا تھا وہ پیسہ آپ کو چینج ہو کر وہاں پہنچ جائے گا قبر میں مدرسے میں لگایا تھا وہ پیسہ چینج ہو کر وہاں ملاد میں لگایا تھا وہ پیسہ چینج ہو کر وہاں کسی غریب مسجد بیوہ یتیم موتاج کی مدد کی تھی وہ چینج ہو کر وہاں پہنچ جائے گا لیکن جو باقی پیسہ تو نے سیند سیند کے رکھا تھا جوڑ جوڑ کے لہاک متقاسر حتی زرطم المقابر وہ جو پیسہ تھا وہ یہی رہ گیا سب سے پہلے لوگوں نے جیبیں خالی کر دی کہ اس کی جیبوں میں کیا ہے سب کچھ نکال دی یہ بٹوہ نکال لی ہے پیسے نکال لی ہے لباس وہ بنا دی ہے جس کی جیب کھونی ہے اور اس کوٹڑی میں دفن کر دی جس میں کوئی علماری نہیں ہے کوئی خانہ نہیں ہے اور عملوں عملوں کے سر پہ وہاں پہنچ گیا اس لیے کہنے والا کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے تو جو دو دن کا یہ اور جنہوں نے ساتھ دینے مرنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بھی سلیبے رکھے کہتے ہیں کوئی درد نہیں رہنی چاہیے یہ ساری بند کر دی کوئی وینٹیلیشن کوئی سے ہواہ کھائے گا ذرہ بھی نہ پہنچے کہیں سے روشنی کی ایک کلر بھی نے پاندھ کار دو اوپر منو مٹی ڈال کے سارے واپس آ جاتے ہیں وہ جو ساتھ دینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی یہ بلب کچھ جانے ہیں یہ بجلی چلی جائے تب بوجھ جاتے ہیں خراب ہو جائے تب بوجھ جاتے ہیں گرنٹی پھر نہیں ملتی واپس پھر نہیں ہوتے یہ بلب ہی در ہی رہ جائیں گے قبر میں کونسا بلب جلے گا سنو اعلیٰ حضرت امام حمد عشقوں کے امام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لا حد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے یہ وہ داغ ہے جو ہماری اکابر لے کے کہ اعلیٰ حضرت لے کر گئے ہیں سیخو القرآن علامہ غلام علی وکاڑوی لے گئے ہیں مفتی آم یار اشرفی لے گئے ہیں داتا گنج بخش لے گئے ہیں شیر محمد شرک پوری لے گئے ہیں حضرت کرمہ والے لے گئے ہیں قبر میں ساتھ وہ کونسا جراغ ہے لا حد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے یہ چراغ دیا نا اس کو روشن کرو یہ ایسی محفلوں سے یہ چراغ روشن ہوتا ہے چراغ سے چراغ دیئے سے دیا ایسی محفلوں میں روشن ہوتا ہے لہذا ایسی محفلوں میں آیا جایا کرو علماء اہل سنت کی محفل میں حاضری دیا کرو عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجانا ہو اس گار کو روشن کرنے کی کوہش کرو جس میں قیامت تک رہنا ہے وہ روشنی ہوگی عشق مصطفیٰ سے وہ روشنی ہوگی ذکر مصطفیٰ سے وہ روشنی ہوگی درود مصطفیٰ سے وہ روشنی ہوگی نات مصطفیٰ سے وہ روشنی ہوگی شریعت مصطفیٰ سے وہ روشنی ہوگی سنت مصطفیٰ سے اس کو ہر موقع پر پریفر کرو شادی غمی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا اپنے آقا وعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی وآخرت عوانا الحمدلہ صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائیں حباب اس کے بعد اچھا خدم شریف ہوگا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں شمائے بز میں مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام 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 غمبت خزرا خزرا تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کی گنی کو چھاؤں جیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں ان گدوں کو سلام السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام اجزانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید انبیاء والمسرین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحب العظام مبارک وسلم یا اللہ بجاہ حبیبک علیہ السلام ربنا مولا مولا اکریم اسم حفر پاک ذکر اذکار اگر کو شرف قبولیت عطا فرما اس کا سواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کے لائق عطا فرما جو سواب تُن اپنی رحمتِ کامیرہ سے عطا فرمائے بارگاہ رسارت میں حدیتاً طعفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام صحابہ اکرام ورے مرضوان خلفہ راشدین امہات المومن اہلِ بیتِ پاک سرکار کے والدین کریمین آپ کے چچا جان سیدنا حمزہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسنینِ کریمین شہدائِ بدرو اہدو حنینو خندق طبوکو کربلاو یمامو یرموک کو پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما تمام علیہ اکرام بالخصوص سیدنا غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی امامِ عاظم ابو حنیفہ داتا گنج بخش فیضِ عالم علی بن عثمان الحسنی کریم اجویری خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجویری خاجہ بہاود دین نقشمند بخاری شیخ الشیوق شہاب الدین شیخ عبدالحق محدث دیلوی شاہ ابو المعالی قادری مجدد الفیسانی شیخ احمد صرحندی عالی حضرت امام احمد رضا بریلوی احمد رضا بریلوی نباز قوم علام عبد عبد محمد صادق استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی احمد یار خان صاحب رضی رحمت اللہ تعالی اجمعین کو پیش کرتے ہیں شرفِ قبولیت عطا فرما سب کی قبول کو اپنے نور سے بھرکور اور معمور فرما یا اللہ تمام ممن الممنات بالخصوص حاضرین کے اور منتظمین کے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کو ہی سارے ثواب کرتے ہیں شرفِ قبولیت عطا فرما حاضرین یا اللہ جو جاہد حجات ہیں اس محفرِ پاک کی برکت سے پوری فرما اٹھے وے ہاتھوں کو اور فیلو ہی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرکور اور معمور فرما یا اللہ کشمیر اور فلسطین کو ازادی عطا فرما عالمِ اسلام کا مول بالا فرما گستاخانِ رسول کو نیست و نعبود اور طباہ و برباد فرما یا اللہ ذکرِ مصطفیٰ سے اپنی زمانوں کو معتر اور معمور بنانے کی توفیق عطا فرما کسرس سے دروشریف پڑھنے کی قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اس محفرِ پاک کے انتظام و انسلام و احتمام میں جن احباب نے کسی بھی حوالے سے حصہ لیا صاحب کو دین دنیا آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما جس محبت سے ہم نے یہ محفر سجائی اور جس دوق و شوق سے ہم یہاں حاضر ہوئے ایسے ہی دوق و شوق کے ساتھ شریعت و سنت پر عمل کرنے اور شادی غمی ہر موقع پر شریعت و سنت کی بالا دستی جو ہے اس پر ہمیں یقین دکھنے کی توفیق عطا فرما تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اور جو مجھے آئی صاحب نے جن کے بیماری کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کو صحت عطا فرما اور مفتی علام یحسین صاحب کو صحت عطا فرما اور جس بچے کو بجلی لگ گئی ہے یا اللہ اسے صحت تو کاملہ عطا فرما یا اللہ دین دنیا آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما جن دوستوں نے دعاوں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے کہنا سکے سب کی جائز دلی نیک مرادے پوری فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں خدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابِ گرہ سے سر اٹھائے دولتِ بے دار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو وَسُلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدِ مَعْمَدِ مَعْمَدِ صَبْرِ مَعْمَدِ 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 مَعْم